بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپیک 1.3.2 کو کور کریں گے جو کہ یہ ہے کہ نکات کو گراف پیپر پر انہوں نے لکھا ہے مرتسم یا کچھ اس طرح کا کرنا لگ مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ گراف پیپر پر بنانا ٹھیک ہے نکات کو آپ کس طرح گراف پیپر پر لگائیں گے ان کو پلوٹ کیسے کریں گے یہ آپ نے سیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے انہوں نے تین مثالیں دیمی ہیں یہ پوائنٹ کی تین اور دو ہے اس پوائنٹ کی مائنفی دو اور تین ہے اور اس پوائنٹ کا اگلا والا جو ہے اس کا مائنس 3 اور مائنس 4 ہے آپ کو یاد رہے کہ پہلا والا x ایکسس پہ ہوتا ہے پوائنٹ دوسرا y ایکسس پہ ہوتا ہے اس کو اپسیسہ یا x محدد کہتے ہیں اس کو y محدد کہتے ہیں اپسیسہ اس کو آرڈینیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایکسل میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس میں جا کے پوائنٹس بناتے ہیں اس کے لئے مجھے ایک دوسرے سر آرڈیٹ کی ضرورت ہوگی آفیس انگ کی آچھا پوائنٹ ہم نے یہ لگانا ہے میں یہ لکھ لیتا ہوں 3 اور 2 کو آچھا اب پہلی ویلیو ایکس ایکسس کی ہوتی ہے اس پہ آپ لیبل کر لیں پہلے گراف پیپر پہ ایک ورٹیکل لائن لگائیں وی ایکسس کی پھر ایکس ایکسس کی لگائیں پھر آپ ان پہ لیبل کریں 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ آپ کو لیبل بھی کرنا پڑے گا 5 اسی طرح یہاں پہ 1 2 3 4 5 8 کو منفی کے بھی پوائنٹ لگا دیں آچھا پہلی ویلیو تین ہے نا ایکس کی ایکسی پاؤزیٹیو ویلیو کہاں پہ ہے یہ ایک یہ دو اور یہ تین یہ آپ کی ایکس کی ویلیو آگئی ٹھیک یہ ویلی یہ ویلیو دو ہے یہ آپ کی ویلیو آگئی پہلے چل گئے نا اب آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ ایک خط لگا کیا ہے کیا ہے اس کے لئے میرے پاس پہن وغیرہ نہیں ہے میرے ٹیکنیکل پروبلمز مجھے تو آپ کو ویلیو دکھانے میں تو میں تو ایکسیل کے اندر جو ڈرائنگ ٹھول ان کا استعمال کر رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بند کرتا ہوں ہو جائے بند ہیں آپ نے تین میں سے گزرتریوئی ایک شعہ اوپر کو لگانای ایسے کر کے ایسے کردے۔ اس کے بعد آپ نے یہ وی کے ویلیا دو تھی تو آپ دو میں سے گزرتی ہوئیا ایکسس آبیس کے پرللس لیائن لگا جائے اب یہ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے دونوں کو کٹ کیا مجھے اب دوبارہ آفسنگ کی ضرورت ہے جہاں پہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کٹ کیا اس پوائنٹ کے اوپر یہ آپ کا پوائنٹ 3 اور 2 آگیا لوجیک کام ختم کتنا آسان تھا کہ پہلے پوائنٹس لگائیں پھر جو x کی ویلیو تھی یعنی کہ یہ x کی ویلیو تین تھی تو تین سے گزرتا ہوا وی کے متوازی ایک خط لگانا ہے چونکہ آپ کا یہ گراف پیپر ہے وہاں لائنے لگی ہیں تو آپ نے سمپلی لائنے کے اوپر ایک اور لائن لگا دینی ہے پھر وی کی ویلیو دو تھی تو دو سے گزرتا ہوا x ایکسس کے x محدد کے پیرلل متوازی ایک آپ نے لائن لگانی ہے آپ کا گراف پیپر ہے اس پہ لائنے لگی ہیں ان کے اوپر ایک اور پینسل سے لائن لگا دینی ہے جہاں دونوں پوائنٹس کٹ کریں گے یہ آپ کو پوائنٹ 3 2 آگیا بہت ہی آسان تھا ٹھیک ہے اب ہم اگلا والا کرتے ہیں سوال اگلا والا ہے میں لیکھ لوں اسے ادھر اگلا والا ہے پوائنٹ مائنس 2 اور 3 یہ ہم نے نکتہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح گراف پیپر ہے پہلے آپ وائی ایکسس کی لائن لگا لیں ایکس ایکسس کی لائن لگا لیں ان کو لیبل کر دیں یہ 1 2 3 4 اس سائٹ پہ مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 ایسے کر کے لیبل کر دیں ٹھیک ہے سوری وائی پہ بھی اسی طرح لیبل کر دیں اور وائی پہ نیچے نیگٹیو ویلیوز بھی لیبل کر دیں اب پہلی ایکس کی جو ویلی ہوتی ہے ایکس کی ویلی جو ہوتی ہے یہ اس کو آپ کو یاد دوں کا اب سیسا کہتے ہیں ایکس مہدد کہتے ہیں یہ مائنس 2 ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے گزرتا وہ آپ نے خط کھینچنا ایک لائن کھینچنی ہے جو وائی ایکسس کے وائی مہدد کے متوازی ہو پیرلل ہو ٹھیک ہے اس کے لیے میں یوں کرنے لگا ہوں کہ دوبارہ سے میں اپنے ڈرائنگ ٹولز کو استعمال کروں گا میں نے مائنس 2 میں سے گزرتا ہوا ایک خط کھینچ دیا دیکھیں اب دوسرا پوائنٹ ہے 3 کا پوزیٹیف 3 ہے تو یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک خط کھینچنا پڑے گا اس 3 میں سے گزرتا ہوا اور اس کے متوازی ٹھیک ہے تھوڑا ٹھیک کر دیتا ہوں جہاں ان دونوں نے ایک دوستے کو کٹ کیا وہ میرا جواب آ گیا یہ پوائنٹ پوائنٹ منفی ٹو اور تھری ایک بات یاد رہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لائن کو میں نے اوپر کھینچا ہے نیچے کیوں نہیں کھینچا نیچے بھی کھینچیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا سا اسے نیچے لے جائیں اسی طرح یہ والی جو لائن تھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اسے میں نے یہاں کیوں ختم کر دیا یہاں کیوں نہیں تھوڑا سا آگے لے کے کہ آپ بے شک آگے لے جائیں آپ کہتے ہیں تو میں کر بھی دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ دو لائنیں ایک دوستے کو کٹ کریں گی وہ آپ کا جواب ہوگا اس سائٹ پہ لائن کو زیادہ لے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کیونکہ وہ اس سمت میں جاری ہے یہاں پہ جو یہ والا پوائنٹ لائن ہے مائنس ٹو والی وہ ایزر ہے لہٰذا در زیادہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح اسے زیادہ نیچے لے کے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا پوائنٹ اوپر آئے گا ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کو آپ نے لیبل کر دیا تو آپ کا جواب آگیا یہ میرے کچھ ڈرائنگ ٹولز ہیں وہ تھوڑی سی گڑڑ کر رہے ہیں بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ والا آپ کا جواب آگیا اور یہ آپ نے اس طرح سے پوائنٹ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اگلا والا ہم کرتے ہیں پوائنٹ لگاتے ہیں اگلا والا پوائنٹ جو ہے وہ ایک مثال میں وہ یہ ہے مائنس تین اور مائنس چار ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ایک یہ دو تھوڑی سی لیبل کر لے آپ کا مائنس ہے تو یہ در مائنس زیادہ لیبل کرنے پڑیں گے یہ منفی تین ہے یہ منفی چار منفی پانچ ٹھیک ہے یہ ایک یہ دو اور ادھر بھی یہ منفی کا ہے منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار منفی پانچ ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ منفی تین ہے نا تو منفی تین یہ والا آپ کا پوائنٹ ہے تو اس میں سے گزرتا وائی خط کھینچنا ہے میں ہاتھ سے ہی صفحہ کھینچ دیتا ہوں ایسے کر کے ٹھیک ہے آگے منفی چار ہے وائی کی ویلی منفی چار ہے تو منفی چار میں سے گزرتا وائی خط کھینچ دیں ٹھیک ہے ایسے کر کے انہوں نے جہاں ایک دوسرے کو کراس کیا وہ آپ کا جواب آگیا جی پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکس ایکسز یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ گراؤنڈ میں کھین کھڑے ہیں اور آپ کا یہ ریفرنس پوائنٹ ہے زیرو تو اپنی پوزیشن بتانی ہے تو آپ کہیں گے یہ ایسی پوزیشن ہے کہ آپ ایکس ڈیش کی طرف تین قدم چلیں اور اسی طرح وائی ڈیش کی طرف چار قدم چلیں تو یہ جہاں پہ آکے یہ دونوں لائنیں کٹ کریں گے ایک دوسرے کو وہاں پہ میں کھڑا ہوں وہ میری پوزیشن ہے اس طرح سے آپ ایک طرح سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کانسپٹ یہ ہے بارال ہمارا یہ ٹاپک 1.3.2 ختم ہو گیا اب ہم آگے مشک نمبر 1.3 انشاءاللہ اسے حال کریں گے اسلام علیکم